کربلا کے میدان میں گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آسمان بھی سرک پڑ چکا تھا پہلے تو یجیدی فوجیوں نے مسلمانوں کے لیے تین دن تک پانی روک کر رکھا اور پھر دشمنوں نے مسلمانوں پر چاروں طرف سے تیر چلوائے اور میدان جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے جہاں ایک طرف یجیدی اپنے جیتنے کا جشن منا رہے تھے وہیں مسلمان اپنے شہید ہونے پر فقر کر رہے تھے کیونکہ ایک سچے مسلمان کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے لیے شہید ہو جائے کربلا میں مسلمانوں نے امام حسین کے شاہ شہادت نصیب کی کیونکہ ان کا مقصد اسلام کی حفاظت اور اسلام کی سربلندگی تھی ان کا مقصد ظلم کو مٹانا تھا تاکہ قیامت تک اسلام زندہ رہے اور قیامت تک مسلمانوں پر کوئی ظلم نہ ہو سکے اور آنے والے مسلمان امام حسین کے راہ پر چلتے ہوئے شہادت کو فاقیت دیں